آج کی دنیا کو میں نے دیکھا کہ لوگ نیز رہی طور پر فریشان ہیں اتنے فریشان ہیں کہ خالق دیت مانگنے والا نہیں اگر تو یعنی پتی بھی ہے جسی زندگی ہمیں پور سے بڑی اچھی لگ رہی ہے قریب جا کے دیکھیں تو رات کو نیز اس کو بھی نہیں آتی وہ نیز کی گولی لیتا بلکہ شاید قریب تو اتنا فریشان نہ ہو جب نہ ہو پیسے والا ہم لوگوں کو اس لیے جیسا من یہ بہت ساری دل کی باتیں ہیتی ہیں جو وہ اپنے تکبر کی وجہ سے ہرے سے نہیں کہتا لے ہم لوگوں کے پاس کو انہیس کی تلاش پہ آتا ہے نا تو اسے بتانا پڑتا یہی آج کے داکٹر احساس کے بھی کہنا نئی نئی جسور بیماریاں نظر آ رہی اس کی ایک بہت نئی وجہ جو ہے وہ ذہنی پریشانی یہ جو ریپریشن ہوتا ہے یہ جو فرسٹریشن ہوتا ہے یہ جو سٹینشن ہوتا یہ ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ بلد پریشن پیشن ہے جس کی وجہ سے اور مہوکاری بھی باری اور اب لوگ آتے مولانا کوئی تابعی مولانا کوئی دعا مولانا قرآن پہ کوئی آیت مولانا کوئی حساب رہت اور کیوں جب آتے تو کس طرح سے آتے وہ بھی سوچے ایک طرح کو یہ دیکھا کہ وہ سڑک مال روڈ جیسی کوئی سڑک ایک دو دنوالی معلومات چھوڑ گئے لیکن بہت سے سنا ہے کہ پاکستان کی سب سے یہ روشن سڑک مالوں ہم وہاں پہ وہ بیٹھے میں کچھ دھونڈ رہے تو کیا دھونڈ رہے کہ جیس میں کچھ نوٹ تھے کچھ پیسے کہ وہ گر جائے ہم کوئی دھونڈ رہا تو پیسے یہاں گر ہیں تک آس گرے تو گھر میں تو یہاں جو گھر میں آئے کہاں گھر میں اس وقت لائس رہی ہے اندھیر آئے بھر کیوں رہے یہاں روشنی بہت ہے اس میں میں یہاں بیٹھے دھونڈ رہا ارے بھائی جہاں پیسے گرے ہیں وہاں جا کے دھونڈنا پڑے ہیں چاہے روشنی ہو چاہے اندھیرہ ہو یہاں جتنی دیر بھی دھونڈے رہو بیٹھے رہو کچھ بھی دھونڈے رہو یہاں ملکل ہی دے جی ہو چیز تو دیکھنا پڑتا ہے کہ جو بیماری آپ لے کے آ رہے ہیں جو پریشانی آپ لے کے آ رہے ہیں جو مسئلہ آپ لے کے آ رہے ہیں اس کا خرق مال روڈ پہ ملے گا یا وہاں ملے گا کہ جہاں پہ آپ نے اپنی پیسے گرائے ہیں لوگ آ رہے ہیں کسی مولانا فلا تیس میں دپلیشن ہے فلا تیس میں ٹائشن ہے کسی کو کھانے کو نہیں ملتا کسی کے بزنس میں نقصاد ہے کسی کے اولاد گمرا ہے کسی کے بیٹھ کیوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے کسی کے آپ کوئی مسئلہ کسی کے آپ کوئی مسئلہ کسی کے آپ کوئی مسئلہ قرآن کی آیت بتائیں تو قرآن کی آیت کیسے بتائیں جائے پہلے دیکھو تمہارے کا یہ مسئلہ پیدا کیا ہوا فرماسوں کی حتیسوں کے حتیسے آ رہی ہیں مثلا صادقیان محمد امام جا فرماسوں کے جنگر میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہاں تمہیں رحمت خدا داخل نہیں ہوتا گئی حتیٰ یہ کہ اگر رحمت آتوان سے چلے بھی تو ان چیزوں کی وجہ سے ساہے دے خانہ نے اپنے گھر کو اس طرح سے بند کر دیا ہے کہ کھٹ چکا کھٹ چکا کھٹ چکا کے کوشش کر کے رحمت خدا مایوز حاصل کری جائے آکھ ہی ہے دھر میں ہی داخل ہوگا عجیب بات ہے کہ اگر آپ نے اپنے گھر کو لوگ کر دیا اور سامنے والے سے کہہ رہے آؤ اس گھر میں آؤ تو کیسے آئے شیطان کا رمائندہ ہے تو سالہ تو وہ کی آمی جائے گا لیکن رحمان کا رمائن جب تو نہیں آرہی خلتی تو ہاتھی ہے خلتی تو ہاتھی ہے گھر تو بنتی آوائے پھر کہے ہیں خلاص آپ نہیں آرہے کوئی ترسے آرہے دیکھئے جس کو آپ نے بلایا نہ یہ تارہ توڑنے کے مانگے رہے ہیں نہ یہ دیوارے پھلنے کے مانگے تو جوری لوگ ہوتے ہیں رحمت خدا آپ نے بلایا آرہی ہے لیکن آپ نے ہی گھر بن کر دیا کیسے امام نے فرمایا جس گھر میں کھٹتا ہوتا یہ ہر ایک کو یاد ہے بلکہ جو زیادہ چالہ چاہتی ہوتے وہ اپنے ساتھ کتا لے کے چلا کرتے اور رہا یہ بتاتے ہیں کہ جی معصوم کی حدیث ہے کہ جہاں کے کتا ہوتا ہے بار عیبت کے فرشتے نہیں آتے تو شاید اس کی وجہ سے ملک الموت بینار میں بچے ہوں یہ تو بات ہے ہاتھ ہے بات ہے تاریخی بات ہے ہاتھ ہے کئی سندھا سے بات کی جاتی ہے کتا لے کے اتنے جلدے تاکہ ملک الموت بینار میں بچے ہوں ہمارے مقدمی ربنات صاحب آلاللہ و مقامعوں کا مشہور ہوتے ہیں جو ان کے جبے میں ایسے ہی ایک مضحب مستقی اور خریدگان آدمی کو کتے کے ساتھ لے گا بھئی آپ کی شکل تو بتا رہی کہ کتا قریب نہیں ہونا چاہے اور عمل کتا ساتھ میں تو موت سے بڑا در لگتا ہے یہ موت کو روکنے کے لئے حضرت جلے آپ کی نور کے لئے لگائے گا کتے کو تو مارنے کے لئے سبھی آئے گا ملک و موت ساتھ ساتھ آپ کو بھی خاتمہ سائے جائے گا پھر در ہوتا ہے کہ کہیں مستق نہ ہو جائے بھئی جہاں کتے کو جانا ہے وہاں سرے گئے جہاں آپ کو جانا ہے وہاں کتا پر ایسی آگے آخر وہاں تے ایک مذاب کی بات لے گئی یہ اتنی مشہور حدیث ہے کہ ہر ایک کو مانو لیکن چاہاں اتنی ہی حدیث اتنی ہی حدیث یہاں ہم نے وہی غلطی کی کہ جی اتنا اسلام لے لیا ہے جو ان کو پسند آ رہا ہے اور جو غلط سی بات نازوار جو در رہی اس کو چھوڑ دیں حدیث میں آگے یہ جملہ بھی تو ہے اور جب گھر میں شراب ہوتی ہے وہاں بھی رحمت خدا نہیں جاتی اور شراب میں خانی شراب نہیں ہوئی نشے والی ہر چیز ہو چاہے وہ چرس ہو چاہے وہ بھنگ ہو چاہے وہ ہیروین ہو چاہے کوئی بھی نشا ہو کیا تھا کیا اتنی حدیث ہے آگے یہ بھی تو ہے اور اس گھر میں جوہے کے آلہ تو وہاں بھی رحمت خدا نہیں آتی چاہے وہ جوہے کے آلہ ستاش ہو چاہے وہ شترنج ہو چاہے آج کے ویڈیو گیم ہو چاہے آج کے کمیوٹر گیم کیا حدیث سے بھی تنی ہے آگے یہ نہیں ہے کہ وہ گھر میں بھی رحمت خدا نہیں آتی جاں کوئی بھی ہجاب اور عورت رہتے ہیں تو کتے سے شراب وہ بھی نکھل لیتے شراب سے جوا بھی نکھل لیتے لیکن آپ دیکھئے کہ آپ علاج یہ ڈھوننے جا رہے ہیں قرآن کے بعد آپ علاج یہ ڈھوننے جا رہے ہیں روحانی علاج کے دعا اور تعوید کے بعد چیز آپ کی کھوئی ہے سر میں تلاش کر رہے ہیں آپ محلوٹ کی روشری ارے پہلے تو دیکھئے کہ آپ کے گھر میں اگر رحمت نہیں آ رہی ہے تو کیوں نہیں آ رہی ہے کیا یہ پریشانیاں کیوں آ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کتے ہجاب عورت رہت اس کے بعد چاہ پانچویں چیز بھی ہے چار پانچ چیزیں امام نے ایک حدیث میں اشار پھکایا جو رحمت نے خدا کو روک لے ماری ہے اور کہا کہ جس گھر میں اچھا بلکہ بے پردہ عورت کے لیے تو حدیث اور بھی ہے آتی نہیں ہے اس کے آگے بھی اور کہا کہ جس گھر میں رحمت بے پردہ عورت رحمت نہیں آتی چلے ٹھیک ٹھیک ان ماموں میں کہ رحمت چلے نہیں آتی یہ نہیں ہے الٹا امام کہتے ہیں اور اس گھر میں مسلسل ملائطہ لعنت پر بیشتے رہتے ہیں رحمت آنا تو درکناہ الٹا حضاب آتا رہتا ہے اور پھر وہ عدیث کا جملہ جس کیے گودری عدیث ہے وہ اس کے ساتھ لیے فرمایا کہ جس وقت کوئی بے پردہ عورت گھر سے باہر نکلتی تو اگر اپنی خوشی سے چاہیے تو اس پہ لعنت ہوتی ہے اور اگر اپنے گھر کے مردوں کی اجازت سے نہیں ہے تو گھر کے مردوں پہ لعنت یہ پیغمبر نے اس وقت اجاب فرمایا تھا جب سفر میراج میں بے پردہ عورت کا عذاب دیکھتے آئے تو اس عذاب نے یہ کہا تھا کہ یہ والا عذاب عورتوں کو بھی مل رہا ہے مردوں کو بھی تو لوگ حیران ہو جو اپنی عورتوں فرمایا جو اپنی عورتوں کی بے اجابی میں راضی ہو کچھ ہے لیکن یہ موجود و بات میں کسی وقت آنا تھا اس کے بات باری تھی اور رحمت نہیں آتی یا نہیں آتی تلقصیت میں خلق پہہ رہا ہوں رحمت آتی ہے مجھے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے وہ چلی جاتی ہے جہاں کتہ ہو شراب ہو جوا ہو بے پردہ عورت اب یہ بھی ہے کہ جیب بات کہ ایک حدیث میں ایک سزا سنائی جا رہی ہے اس میں کتے کو کتے ملایا گیا اور کس کو کتے سے ملایا گیا اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہاں پانچویں تھی ہجیز گھر میں چانے بجانے کی آوازیں بلند ہوتی آبی نہیں ہے مہارا احمد میں خودا ہنگستان میں آجا مسجد کے ساتھ میں ہندو کے خلق آزان کے وقت چانے کی آواز آج بھی آجائے وہ ہندو مسلم پسات ہو جاتا دو جہاں دو ساتھ نہیں مارے جاتے اور پاکستان کے اندر این وقت آدانہ سنتے رہی اس گھر سے آواز اس گھر سے آواز اس گھر سے آواز اس گھر سے آواز کتنا مسترین کناہ جس سے بعد میں کبھی تخصیر ہوگی ابھی میں ایک ہی جملہ کافی نہ قرآن کی آیت آپ کا حلاف ترپائی کی نہ کوئی قابید نہ کوئی دعا نہ کوئی روحانی اپن پہلے جا کے یہ خرابی حضور کیجئے یہی جملہ دوکٹر کہتے ہیں وہ آپ کی ماس لیتا میں ڈائی بیٹک پیشن ہو لیکن میری شوکر ستنٹون ہی نہیں دوکٹر نے کجا اتنی دمائی دی آپ ساتھ میں کوئی مٹھائی نہیں کہتے کئی مٹھائی تو نہیں کہتے گھرے گھلاف جامل سب پورا ڈپر ڈپر ساپ کر لیتا ہوں پھر آپ کی گولی کھا لیتا ہوں سب کوئی فائدہ نہیں گاجر ایک چیلو ایک بس میں کھا جاتا ہوں پھر آپ بھی کھا جاتا ہوں ایک تو بتمیز ڈاکٹر ملے اگر یہ آسپا کریئے تھا تو میری گولی نہ کھائی یہ پسپول بھی گولی کھائی اور کوئی راج نہیں لیکن کبھل امونی کمئی سندے پانی سے نہ کہ ڈاکٹر کے پڑھی جاتی ہے معصومین کے نام بھی لیے جاتے ہیں نادی نقضی فرد میں موجود ہے ہر معانی عمل ہوتا پھر بھی سب میں اتنی پریشانی ہے ارے کیسے پریشانی یہ ساتھ میں جو مطلب تیریبی جن کی فرصتوں سے اتنا بیادہ جانے بجانے کر آج ہو گیا لیکن یہ اصل موضوع نہیں تھا زمن باب آگے تو ضملا جو انتظام کہ ایسی عادت ہو گی کہ چلے وہاں تک ہم لوگ پھر بھی بادلے ناخاص کا برکاش کر لیتے ہیں کہاں تک جب کوئی آدمی آجے کہتا ہے مہارانہ محرانہ اسے گاری ٹرائب لیکھی جاتی جب کہ گاری میں کوئی جانے کی کیسے نہ چل چلے جائز تو یہ بھی دنیا حرام تو یہ بھی ہے گناہ کبیرہ تو یہ بھی لیکن یہ سمجھ میں آگیا کہ یہ لوگوں کی آگر اور جب بچے آگے کہتے ہیں کہ مہلانہ ہوم برک نہیں دیا جاتا جب کوئی کھانے سر چیسے پھائرہ نچے تھا چلے اس سمجھ میں آگے ایک مومن آگے کہتے ہیں تمہارا کیا کرے ہمارا رسطوران سب بزنی پھائے اور اگر اس پھائی ران موسک میں چلائے تو کہات آتے رہی کہ ان سے کھانا لکھائے جاتا ہے جب تک اس کے اندر جانے سکھ سکھنا چل رہا چنان گھر کو اگر آپ اچھا بھی لیں تو بخ میں جائیں 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 لائی کے پاس بال کٹوانے جائیں 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 یہ سمجھ میں آرہا جر شہید دفتے قیم شرادی تو رہے اس میں تاجیب بھی ہو رہا ان کا بہت مجھور جملہ ایک کتاب ہے ان کی اس سیاضح شہید اس میں یہ لکھتے کہ میں توبہ خوضاء کہلے کی بات تو نہیں کہ اپنے رمانے کی بات کر میں نے اپنی جوانی میں یہ دیکھا کہ شیراز کے نانبائی یا تندور روشن کر روٹیاں بتاتے تھے پہلے خدو کرتے تھے حدیث قطاع کی تلاوت کرنے پھر موٹیاں تندور میں لگاتے یہ رسط حلال مومنوں کے دستر خان دی جائے ہماری جانے سے اس کے اندر نہ کوئی جسمانی نجات آنی چاہیے نہ روحانی نجات اور آج میں دیکھتے ہی دیکھتے ایک سعیدانی اور ایک مومنہ اپنے سر میں بیت کے بہت خانے میں کام بازار میں بیتنے والا کام آدمی جو بزنس کر رہا ہے اگر اتنا خیال کہ مومن کے دستر خان پر ایسی خزا نہیں چاہیے اگر یہ خاتون خانہ یا اپنے شوہر کو یا اپنے باپ کو یا اپنے بیٹے کو یہ خزا پس آ دی رہی کام نہیں ہوگا جب یہ سب ہم نے سن لی گل یہ سب غلط ہے سن لی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صحیح سن لی کا مطلب ایک سمجھ میں آ رہا لیکن وہ مومن میری سمجھ نہیں جس نے گاری کے لیے کہا ریسٹوران کے لیے کہا سمجھ میں آ گیا بچے نے ہنبر کے لیے سمجھ میں آ گیا اور اپنے کچھن کے کام کے لیے سمجھ میں آ گیا لیکن جب ایک مومن دیکھا مولانا پہلے میں سمجھ میرا مضاب اڑھا رہے لیکن باقی ان کے دوستوں نے کہا صحیح ہے مولانا اس سے نماز نہیں پڑی جاتی ہے جب تک میں جانے کا کہش موسیق ہو میں موسیق نہیں دھون تھا لیکن اس کے وجہ سے نماز میں میری سمجھ بڑھ جاتا آئے اسام آق چاروں طرح سے بنجے رہ گیا اتنا زیادہ اس دانے کے گناہ کو آپ پھر گیا گیا اور پھر شکایت کہ رحمت میں خدا کیوں لیا رحمت میں خدا کیوں روک رہی لائے جس لائے جس لائے سلام لائے جل